بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے ناحمدہو نسلی علی رسول کریم عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا عبیب اللہ محترم ناظرین کرام پروگرام اپنا رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے سر و مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج ایک بار پھر میڈلیس سے تصریف لائے ہوئے مفتی اسکالر جناب نور حسین افضل صاحب ہماری مہمان ہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم نے ان سے استعداد کی ہے تو رمضان کے متعلق کی ہمیں تمام امور پر روشنی ڈالیں گے ہمیں سکھائیں گے تو ہم استعبال کرتے ہیں مفتی نور حسین افضل صاحب کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم بہت ممنون و مشکور ہیں آپ کے کہ ایک بار پھر آپ نے ہمیں بفت دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ہمارا پروگرام مسلسل چل رہا ہے سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں اور وہی سوالات پھر ہم آپ کے پاس پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے اس سے سیکھ سکیں تحجد کے حوالے سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں ہم تحجد کا یہ تمام کس طرح کر سکتے ہیں محترم سرور مدنی صاحب میں آپ کا اجازتات صاحب کا رمضان صاحب کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے رمضان سریز کے اس پروگرام میں جس دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو اس کا بہترین عجر جمیل عطا فرمائے اور اسے تمام احباب کے لئے زخیر آخرت بنائے اور اسے آپ کے چینل 99 نیوز چینل کے لئے ترقی کا ذریعہ بنائیں اللہ کرے آپ کا چینل دن دگنی راچ چونی ترقی کرے اور اس کے پروگراموں کو آپ کے لئے زخیر آخرت بنائے آپ نے مدی صاحب جو کوسٹن کیا ہے کہ تحجد اور رمضان بیسیکلی تحجد ایک اہم ترین عبادت ہے میں آپ کے توسط سے سامعین کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ایک خوف محسوس ہونے لگا کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے لیکن امت پر فرض نہیں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام پابندی کے ساتھ اس کا احتمام فرمائے کرتے تھے باس فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص دو چار چھے رکعت تحجد کی پڑھ لے تب بھی یہ تحجد ادا ہو جائے گی بعض احباب یوں کرتے ہیں جو فجر سے پہلے اٹھتے ہیں غیر رمضان میں وہ ویتر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں سونے کے بعد اور رات کو فجر سے پہلے صبح صادق سے پہلے اٹھ کر ویتر بھی پڑھتے ہیں اور اسی حوالے سے وہ تحجد کینے سے تحجد بھی پڑھ لیتے ہیں یہ تو غیر رمضان کی بات ہو گئی تیسرا اس میں یہ ہے کہ وہ احباب جو تحجد کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور ان سے پابندی نہیں ہوتی میں آپ کی خدمت سے سامائن کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم افتاری میں تو ویسے ہی اٹھتے ہیں صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو اگر ہم دس پندرہ منٹ پہلے اٹھ جائیں افتاری کر لیں سہری کر لیں دو طریقے ہیں یا تو سہری سے پہلے تحجد پڑھ لیں یا سہری کے بعد تحجد پڑھ لیں بہتر افضل یہ ہے کہ پہلے اٹھ کر تحجد پڑھ لیں اور جو تاخیر میں سہری کا جو ذکر ہمارے پہلے پروگرام میں ہوا وہ بھی بروقت ہو جائے گی وہ بھی پوری ہو جائے گی وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور وہ حضرات جو تحجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں پابندی سے اگر رمضان میں تحجد کے دو چار چھے اور آٹھ رکعت سہری سے پہلے پڑھ کر سہری کر لیا کریں تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت میں پورے پورے یہ فضیلت انہیں پوری پوری حاصل ہو جائے گی سبحان اللہ اچھا ایک چیز بہت کومن ہے روزہ رکھا ہے زیادہ بات نہیں کرو روزہ میں زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے کیا یہ اس کا کوئی تعلق ہے روزہ سے بات چیت کم کرنا زیادہ کرنا اس کا کیا ہے سرورمدنی صاحب آپ نے بڑا اچھا کوئیسن کیا ہے بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں اور مجھے پروگرام سے پہلے بھی ارمدان صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ان کی طرف سے کوئیسن آتے رہتے ہیں کہ یہ کوئیسن کیے جائیں تو یہ جو بات چیت ہے جو اگر اس پر عمل کرے تو زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ بیسیکلی عبادت کا ریاضت کا تقوی کا مہینہ ہے تو اس میں جو بزنسمن ہیں تجارت کرتے ہیں مجنی صاحب قابل غور ہے جو تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو یہ جو گیارہ مہینے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں یہ بہت قابل غور بات ہے یہ ہمارے بزنس کے لیے ہیں کاروبار کے لیے ہیں اور یہ جو ایک مہینہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے دے سکتے ہیں اچھا اس میں دو طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں آفیس جاتے ہیں جتنا اپنا وقت کم سے کم کر سکے وہ کر کے بزنس کو کاروبار کو آفیس کو دیں اور اس میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے ذکر کو عبادت کو تلاوت کو اور اس رمضان کے مہینوں کو دیں اچھا اس میں یہ بہتر ہے کہ باتیں کم سے کم کی جائیں اور ان باتوں کے بجائے اگر ہم ذکر میں عبادت میں تلاوت میں مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کو دیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم کسی کے ساتھ باتیں کریں باتیں کرنے میں بھی ممنوع نہیں ہے لیکن اپنے اوقات کو بہتر طریقے سے صرف کرنے میں یہی بہتر ہے کہ بات چیز کم کر کے گھنٹا آدھا گھنٹا اپنا بچا کر اسے اپنی عبادت میں لگا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا سواب بھی ملتا رہے سواب بھی ملتا رہے گا ایک بات اور پوچھنے چاہ رہا تھا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی سے اپنا تعلق استعبار کرنے کے لئے مجاہدہ ٹریننگ اس سلسلے میں کچھ ہمیں جو آپ گائیڈ کریں کہ اس کا کیا تعلق ہے اس مہینے میں ہم کس طرح اللہ تعالی سے اپنا رشتہ اور مضبوط استعبار کر سکتے ہیں رمضان صاحب اور سرور مدنی صاحب یہ جو گیارہ مہینے ہیں رمضان کے بعد جو مہینہ ہے وہ شوال ہے پھر ذلقادہ پھر ذلحجہ پھر محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جماد الاول جماد الثانی رجب شابان یہ جو گیارہ مہینے ہیں یہ ہمارے ہیں اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کا ہے اچھا اب ہم اس گیارہ مہینوں میں جس طرح میں نے اس سے پہلے والے کوششن میں کہا مختصر سے ٹچ پھر دے رہتا ہوں تاکہ میں اس طرف آ جاؤ اس گیارہ مہینوں میں ہمیں آزادی ہے بزنس کی کاروبار کی شادی بیعہ کی ہر چیز کی آزادی ہے بچوں کو وقت دینے کی فیملی کو وقت دینے کی لیکن یہ جو یہ جو مہینہ ہے یہ جب آپ اس کو یوں سمجھئے موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل جب چلتی ہے چلتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ رمضان کا مہینہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے پورے سال میں زندگی گزارنے کے لیے اچھا اس مہینے میں اگر ہماری ٹریننگ اچھی ہو جائے اس مہینے میں اگر ہم مجاہدہ کر لیں آپ نے جس طرح پہلے کوئی سن میں پوچھا اس مہینے میں اگر ہم بات چیت کم کرنے اس مہینے میں تلاوت کو وقت زیادہ دے دیں اس مہینے میں عبادت کو وقت زیادہ دے دیں اس مہینے میں مسجد کو وقت زیادہ دے دیں اس مہینے میں ہم اپنی ٹریننگ تربیت اللہ کے طرف رجوع کرنے والی ٹریننگ کو زیادہ وقت دے دیں تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو باقی گیارہ مہینے ہیں ان گیارہ مہینوں میں ہماری تربیت ہو چکی ہوگی اور اس مہینے کی برکت سے وہ گیارہ مہینے بھی ہم پر اچھے گزر جائیں گے اچھا اب ایک بہت ہی کومن سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کومن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ رمضان شروع ہوتا ہے اب یہ رمضان شروع نہیں ہوتا دو دن تین دن پہلے سے بینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں پوسترس لگنے شروع ہو جاتے ہیں پانچ روزہ ترابی چھے روزہ ترابی دس روزہ ترابی یہ ایک رباد ہو گیا ہمارے ملک میں اور وہ جو ختم قرآن ہوتا ہے پانچ دن دس دن کے بعد اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ترابی نہیں پڑتے وہ سمجھتے کہ بس ہم نے جو یہ ختم قرآن کر لیا چھے دن کا یہ دس دن کا دس روزہ ترابی پڑھ لی بس یہ ہمارے لئے کافی ہے یہ کیا رباد ہے یہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سرور مدنی صاحب یہ آپ نے بہت اچھا question پوچھا ہے اور یہ اس وقت کی آواز بھی ہے اور جب میں یہاں کراچی میں آیا تو آپ نے جس طرح یہ فرمایا کہ جگہ جگہ بیند لگے ہوئے میں نے بھی دیکھے بسیکلی میں آپ کو فقہ کا ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں یہاں یہ جو بزنسمن لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہفتہ دس دن میں ختم قرآن کی تراوی میں شریک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تراوی نہیں پڑھتے ہیں ایسے ہی ہے بلک نہیں یہی رکھتا ہے بسیکلی ختم قرآن یہ ایک الگ سنت ہے یہ قابل غور ہے اور پورے رمضان کی تراوی پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے یہ دو سنتیں ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ شخص یہ ہے کہ اسے سفر پہ جانا ہے وہ ایک جگہ اپنی تراوی نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے فقہہ اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ پر دس روزہ پندرہ روزہ ختم قرآن میں قرآن مجید مکمل سن لے پھر وہ اپنے سفر میں چلا جائے اور اپنی تراوی پڑھتا رہے تو اس کی تراوی کی سنت بھی ادا ہوگی اور اس کی جو ختم قرآن کی سنت ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی جس طرح میں نے کہا کہ یہ بسیکلی دو سنتیں ہیں تو اگر کوئی اس طرح کرے کہ دس روزہ اور پندرہ روزہ قرآن مجید کا تراوی میں ختم قرآن پڑھ لے اور باقی وہ تراوی نہ پڑھے تو اس نے ایک سنت کو پورا کیا اور دوسرے پر عمل نہیں کیا تو یہ ایک سنت کا گناہگار تصور ہوگا اور ایک سنت کو چھوڑنے والا تصور ہوگا صحیح مسئلہ کیا ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ختم قرآن کو تراوی میں دس پندرہ روزہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن تراوی کی نماز عید کے عید کا چاند نظر آنے تک اسے ضرور پڑھنی ہے وہ ایک علیدہ سنت ہے اسے مکمل کرنا ہے مکمل کرنا ہے جاری رکھنا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب مفتی نور حسین عزیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ اپنے خیمتی وقت میں سے ہمیں بھی انہوں نے وقت دیا امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ مزید پروگرام ہم جو کریں گے اس کے لئے آپ کا فیڈبیک چاہیے آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں جو آپ نے رمضان و مبارک کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے جو بھی آپ نے پوچھنا ہے وہ 99 نیوز ٹیویل پر آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مفتیان کرام کو سلامت رکھے کہ وہ ہمیں دین سکاتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لئے سبر مدنی کو اجارت دیجئے السلام علیکم بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے